لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنی کندہ کا وفت آیا حضور کے نصب میں آپ کی دادی اسی قبیلے کی ہوئی ہیں جن کا نام ام جدہ کلاب تھا آپ کی خدمت میں بنی کندہ کا جو وفت آیا اس میں اسی آدمی تھے ایک قول کے مطابق کہ بنو کندہ کا جو وفت تھا اس میں ساٹھ آدمی تھے اور اسی میں اشعف ابن قیس بھی تھے یہ ایک خوش جمال اور اپنی قوم میں معزز آدمی تھے کتاب امتعہ میں ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں میں سب سے کم عمر تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہونے کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے کاندھوں تک لٹکے ہوئے بالوں میں کنگا کیا آنکھوں میں سرما لگایا اور یمن کی دھاری دار چادریں اونی جن کے اوپر ریشمی سنجاف کا کام تھا اس طرح یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور انہوں نے ابیت اللعن کہا یہ زمانہ جاہلیت کا سلام تھا آحضرت نے فرمایا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ تم مجھے اس طرح کا سلام کرو اور اس طرح میرے آگے حاضری دو جس طرح تم سچ دھچ کے میرے پاس آئے ہو گویا دربار میں آ رہے ہو بلکہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں ان لوگوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر خطاب نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا تو تم ایسا کرو مجھے میرے لقب ابو القاسم سے بلاؤ تب ان لوگوں نے عرض کیا اے ابو القاسم ہم نے ایک چیز آپ سے چھپا رکھی ہے بتائیے وہ کیا ہے دراصل ان لوگوں نے گھی کے ایک برتن میں ایک ٹڈڈی کی چھوٹی سی آنکھ چھپا رکھی تھی آہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ یہ سب تو کاہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جبکہ کاہن کہانت اور کاہنوں کو ماننے والا سب کیا سب جہنم کا اندھن ہے تو اب آپ یہ دیکھیں اس وقت مسلمان کے چیزوں میں بڑا ہوا ہے حضور نے کیا کہا کاہن کہانت کرنے والا اور کاہنوں کو ماننے والا کی یہ سچ بیان کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے یہ جہنم کا اندھن ہے اور ہمارا مسلمان کیا کرتا ہے وہ تو توتے سے بھی فعل نکلواتا ہے نہ ایمان سے بتائیں نا غلط بات تو نہیں کر رہا میں ہم جاتے ہیں نا یہ بڑے بڑے سنیاسیوں کے پاس اور بڑے بڑے فیوچر کا حادل بتانے والوں کے پاس پتے دیکھ کے وہ ٹیر آٹ کارٹ ریڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس پامسٹس کے پاس اپنے مستقبل کا حال ہم بندوں سے پوچھتے ہیں جبکہ مستقبل کا حال اللہ کے پاس ہے تو اپنا ایمان بیچتے ہیں اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اللہ پر توقع و یقین اٹھ کر ان بندوں کے ہاتھ میں اپنا توقع و یقین دے دیتے ہیں اٹھ کر صبح صبح کتنے مسلمان ہیں جو یہ ستاروں کا حال جو ہوتا ہے کہ وہ کیا سٹار ہے جیمینا سٹار ہے کینسر سٹار ہے سکورپین سٹار ہے سٹارز کا حال پڑتے ہیں کہ آج میرا دن کیسا گزرے گا ماذا اللہ اور اس کے مطابق اپنا پھر دن گزارتے ہیں اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اور پھر ٹی وی چینلز کے اوپر بازابتہ ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ یہ مستقبل کا حال بتانے والے اپنے آپ کو اتنا دیندار ظاہر کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو جہنمی کام ہیں وہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ کہنے سے کیا کام صحیح ہو جاتا ہے یہ تو وہی بات ہوئی کہ خنزیر کو اگر صحیح طور پر زبا کیا جائے جس طرح کہ حلال جانور کو کرنے کا حکم ہے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا حرام تو حرام ہے نا حرام کو حلال کیسے کیا جا سکتا ہے تو اب ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا تفصیلا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی ہو تو بہرحال ان لوگوں نے ارز کیا کہ پھر ہم کیسے آزمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضور نے اس سن کر زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور فرمایا یہ کنکریاں گواہی دیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ایک واقعہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ابو جہل کا واقعہ تھا کہ ابو جہل ہاتھ میں کچھ کنکریاں چھپا کے لائیا اس کو مولانا روم نے بھی ذکر کیا ہے مسنوی مولانا روم اگر آپ نے پڑھی ہو تو بہت خوبصورت واقعہ ہے میں نے شاید کسی درس میں بھی بیان کیا تھا تو ہاتھ میں ابو جہل کنکریاں چھپا کے لائیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہتے تھے وہ محمد کہتے تھے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں آپ نے کہا یہ تو نبوت سے بہت نیچے کی بات ہے یہ تو کہان کہن واہن لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں کرتے ہیں ابو جہل اگر تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں وہ تذبیر پڑھیں تو کیا خیال ہے تیرا اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ ان سے تذبیر پڑھوا دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ موجزہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں ان کنکریاں نے تذبیر پڑھی اور اس نے ان تذبیر کو سنا پھر حضور نے کہا ابو جہل میں تجھے ان کی تعداد بھی بتا دیتا ہوں حضور نے اس کو ان کی تعداد بھی بتائی تو اب وہ بجائے ایمان لانے کے کہنے لگا لگتا ہے محمد کا جادو تو بہت زور چڑھ کے بولتا ہے کہ اب پتھروں اور کنکریوں پہ بھی چلتا ہے ماد اللہ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ موجزہ پھر ہوا کہ حضور نے کہا کہ اگر یہ کنکریاں گواہی دے کہ میں اللہ کے رسول ہوں تو اسی وقت ان کنکریوں سے جو حضور کے دستے مبارک میں تھیں تذبیح کی آواز آنے لگی یہ دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب دیکھیں کتنا فرق ہے ابو جہل نے بھی یہی موجزہ دیکھا لیکن جب غرور اور کبر آ جائے نا انسان میں تو پھر اس کو حق نہیں دکھائی دیتا آپ سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں فرعون متقبر تھا اس لئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو کیا کہا انہو تغا وہ سرکش ہو گیا ہے تغیانیاں کرنے لگا ہے تغیانی آتی ہے نا سمندروں میں دیکھتے ہیں نا کیسے موجیں اٹھتی ہیں اور پھر بیٹھتی ہیں اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں اس کو تغیانی کہتے ہیں اسی طرح کیفیت ہوتی ہے انسان کے نفس میں کیونکہ وہ تغا ہو جاتا ہے سرکش ہو جاتا ہے تغیانیاں آتی ہیں اس میں اور اپنی ذات سے بہت سر چڑھ کے بولتا ہے یعنی پانی کا ایک مقام ہے نا ٹھہراؤ اب وہ جب ٹھہراؤ سے بہت بلند ہو جائے تو لہریں پیدا ہوتی ہیں اور وہ لہریں کبھی اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو دبا دیتی ہیں تو یہ تغا ہوتا ہے تو علماء صوفیاء اکرام جو تسکیت تو نفس پر کام کرتے ہیں صحیح مانے کے جو صوفیاء اکرام یہ دھندے بازوں کی بات نہیں کرنا میں آپ سے ان دھندے بازوں سے تو بچ کے رہا کریں یہ جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں نا یہ جو نظرانے وغیرہ مانگتے رہتے ہیں سارا وقت یہ صوفیاء جو تھے وہ نظرانوں پر نہیں چلتے تھے وہ اللہ کے حکم پر چلتے تھے تو ان کی کام ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کی تربیتیں نفس کرتے تھے اور آپ کے نفس کے اندر سے یہ اماریت کو نکال کر اس کو مطمئنہ کی طرف لے جاتے تھے مدارج کے ذریعے نفس امارہ سے نکال کر نفس لوامہ سے ہو کر نفس ملہمہ سے ہو کر نفس مطمئنہ کا جو سفر ہے اور پھر مطمئنہ پر استقامت ہے یہ سارا صوفیاء کا کام تھا کہ تسکیت و نفس پر کام کیا جائے نماز ادا ہو تو دل سے ادا ہو پھر دل سے ادا کیسی کی جاتی ہے نماز نماز کی جو رکن ہے اس میں سارا بدن اور سارا روح اور سارا جسم کیسے لگے اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ اندر باہر دونوں طریقے سے ہو صرف ظاہر سے نہ ہو یہ ان کی بڑی محنتیں ہیں اس زمن میں بہت محنتیں کی ہیں انہوں نے اور اس کا استفادہ ہم ہندو ہندو پاک کے مسلمانوں نے تو بہت اٹھایا ہے یہاں تو صوفیاء کی بہت محنت ہے باقی جگہوں پر بھی ہے لیکن کچھ جگہوں پر ان کے بغض کی وجہ سے ان کے کئی چیزیں مٹا دی گئی ہیں لیکن ان کی جو محنت ہے وہ ان کی محنت ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا ہے اور جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں کی ہیں کہ پھر لوگ دین سے متنفر ہوئے یا صوفیاء کے طریقے سے متنفر ہوئے بعض تو صوفیاء کے انکاری بن گئے اور بعض نے صوفیاء پہ کلام کیا اور ان پہ انگلیاں اٹھائیں اور ان کے کام کو جو ہے بسکل ٹس ریکارڈ کیا تو وہ پھر یہ چیزیں پیدا ہوئیں یہ بہت بات کے فتنے ہیں فتنے ہی ہیں کہ کوئی اچھے آدمی کو برا کہے تو یہ فتنہ ہی ہے اور کیا ہے تو بہرحال اب انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ موجزہ دیکھا تو انہوں نے فوراں کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں یہ موجزہ کرایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حق اور سچائی دے کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا سبحان اللہ دیکھیں قرآن کی بھی ایک آیت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑتے تھے تو ایک آیت مبارکہ ہے وہ پڑھتے تھے مجھے یاد ہے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی جب ہم شاید سکسٹ یا سیونت گریڈ میں ہوں گے اس وقت مجھے آیت مجھے بہت پسند آئی تھی اس وقت میں نے یاد کی تھی آیت کہ سیرت النبی سے مجھے بڑا شغف تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہمیں ایک سمر میں چھٹیوں میں کام ملتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر آپ تحقیق کریں ہمارے اسلامیات کے ٹیچر نے ایک دیا تھا سمر کی چھٹیوں میں گرما کی چھٹیوں میں تو مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنی کتاب سے جو پڑھ رہے ہیں وہ دو چار چپٹرز پڑھیں اور اس کو سمرائز کریں لیکن اللہ کا کرم ہوا مجھ میں میں تو کسی قابل نہیں ہوں تو غالد صاحب کے پاس اس زمانے میں سیرت ابن حشام ہوا کرتی تھی اور بہت خوبصورت طریقے سے لکھی ہوئی تھی کہ اس میں ایک طرف عربی تھی اور ایک طرف اسی کی اردو تھی اس طرح کی سیرت ابن حشام پھر مجھے نہیں ملی بہت پرانی تھی وہ پتہ نہیں کتنے سال پرانی تھی ففٹیز سکسٹیز پتہ نہیں کب چھپی تھی وہ تو وہ میں نے اس کی پہلی پوری جلد میری عمر ہوگی گیارہ یا بارہ سال کی عمر تھی میری میں نے اس کی پہلی پوری جلد دو والیوم میں تھی اس کو سمرائز کیا تھا میں نے اللہ کی طرف سے میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ سے یہ محنت کرائی اور دیکھیں اللہ کے ہر کام میں ایک بہتری ہوتی ہے اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کوئی انسان اس دنیا پر بے مقصد نہیں ہر ایک کا ایک مقصد نہیں تم اپنے مقصد کو پہچانو جتنی جلدی اتنا اچھا ہے اور تمہارا مقصد اگر دین کی خدمت ہو جائے اور اللہ تمہیں اپنے کام کیلئے چننے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی تو کوشش کرو کہ تمہیں جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اس میں سے تم اللہ کے دین کا کوئی کام کر لو تو یہ ہو سکتا ہے تمہارے لئے آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے کیونکہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے اب کوئی آدمی بہت اچھا بڑائی ہے اگر اس کے بڑائی کا کام مسجد کے کام آ جائے یا کوئی بہت اچھا میمار ہے یا کوئی بہت اچھا ٹیچر ہے یا کوئی بہت اچھا قاری ہے یا کوئی بہت اچھا انجینئر ہے یا کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہے ہر ایک کو اللہ نے کوئی نہ کوئی فن دیا ہے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی فن دیا ہے کوئی آدمی بغیر فن کے نہیں ہے تو اپنے فن کو پہچانو اور اس کو ایک ڈائریکشن دو یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو سیرتن لبی پڑھنے کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس سے ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سوارے اپنی زندگیوں میں اچھی تبدیلیاں لائیں پھر وہ تبدیلیاں آتی ہیں تو اس سے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں پھر لوگوں کے لیے بھی وہ چیز متاثر ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ امپریس ہوتے ہیں متاثر ہونے سے مراد اس کا اثر ان پر پڑتا ہے اور وہ بھی امپروو ہوتے ہیں تو بہرحال مجھے یاد ہے میں نے بہت محنت کی تھی اس وقت اور ہاتھ سے میں نے وہ پوری پوری پہلی جلد جو ہے اس کی سمرائز کی تھی اور یہاں پہ معاذ اللہ معاذ اللہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں نے کوئی بڑی بڑا کام کیا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کام کراتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ اگر ہم اس کام میں حصے دار دن جائیں ہمارا کوئی نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں تو عام طور پر کہتا ہوں لوگوں سے کہ دیکھو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے جو کرا رہی ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی آپ کو لوگوں کی خدمت میں وقف کروں میں لوگ کھا لے نہ کھانا میری پلیٹ میرے ٹیبل پر بیٹھ کر تو میں سب کی ڈسپوزبل پلیٹز اکھٹا کر کے جا کے خود گاربیج میں پھیک کے آتا ہوں لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں کہا کیوں بھئی جیسے تم انسان ہو ایسے ہم انسان ہیں بلکہ تم سب میں عمر میں میں سب سے چھوٹا ہوں اس سے لوگوں کی خدمت کرنے سے آپ کے اندر رعونت آپ کے اندر غرور و تکبر نہیں رہتا میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی خدمت کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں پانی پلا میں پلا دیتا ہوں چھوٹے بچے جسے جوتے پہننے میں مشکل ہوتی ہیں مزد سے نکلتے ہیں میں جوتے پہنا دیتا ہوں کچھ نہیں ہوتا جب انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں کچھ ہوں وہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ تو سمجھنا ہی نہیں ہے کہ میں کچھ ہوں میں جو کچھ ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں جب کرم ہے اس کا تو پھر میں تو کچھ بھی نہیں تو بہر حال تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ نے مجھے حق اور سچائی لے کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا تو وہ قرآن کی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی پڑی تھی کہ جا الحق وزحق الباطل کہ اب حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے ان الباطل کانا زہوق کہ باطل تو بے شک مٹنے کے لئے ہی بنی کندہ نے ارس کیا کہ اس کتاب کا کچھ حصہ ہمیں بھی سنائیے تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صافات کی آیت پڑی اور آیت ایک تا پانچ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ صافات کی آیتیں پڑی کہ قسم ہیں ان فرشتوں کی جو سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور پروردگار ہے طلوع کرنے کے مواقع کا اتنا پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس طرح ساکت و سامت ہو گئے کہ جسم کے کسی حصے میں حرکت نہیں لیں ساتھ ہی آپ کی ریش مبارک جو ہے داڑی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے بھر گئی اور اس پر آنسوں بہنے لگ گئے یہ دیکھ کر بنی کندہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کے خوف سے رو رہے ہیں جس نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا ہے آپ نے رشاد فرمایا مجھے عشی کے خوف نے رولا کیا اس نے مجھے سرات مستقیم پر بھیجا جو تلوار کی دھار کی طرف باریک اور تیز ہے مگر مجھ سے اس سے ذرا بھی لغزش ہو تو میں ہلاک ہو جاؤ اللہ اکبر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بار نبوت بار رسالت کتنا ہوتا ہے ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے جو بار رسالت ہوتا ہے اندازہ نہیں ہمیں اس کا اگر آپ نے صحیح معنوں میں اندازہ کرنا ہے تو کوئی ذمہ داری آپ چھوٹی سی بھی لے لیں چھوٹی سی ذمہ داری لے لیں اور اس کے اندر دوسرے کا نفع نقصان ہے اور اس کو آپ محسوس کریں یہ دنیاوی منفیت ہے اور یہ اخراوی منفیت ہے تو سوچے رسول کی ذات پر کتنا بار ہوتا ہوگا کہ میں نے اس امت کو جہنم میں نہیں جانے دینا میں نے انہیں کھینچ کے جنت میں لانا ہے ہر لمحہ یہی فکر ہے ہر لہزہ یہی فکر ہے اور اس کے اندر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کا میار رکھنا اور پھر اس طرح خندہ پیشانی محبت اور پیار سے اپنے دشمنوں اور بدتمیزی کرنے والوں کے ساتھ بھی پیشانا اور یہ بارے گراں بھی ہو اوپر یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے میرا بھائی یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے ورنہ اللہ کے ہم بندے کیا کر سکتے اللہ اکبر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی بھیجی ہے سب سلب کر لیں پھر اس کے واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایت نہ ملے مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت ہے کہ ایسا نہیں کیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا بڑا فضل ہے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر ایٹی سکس ہے دسوے رکو میں آپ کو یہ مل جائے گی وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْحَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ریشمی لباس دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نے مسلمان نہیں ہوا تو انہوں نے عرض کیا بے شک ہم ملکل مسلمان ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سوال ان سے پوچھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پہلے وہ اس کو بیان کریں اپنے دل سے اپنی زبان سے پھر ان کو دوسری بار سمجھائی جائیں صاحب لے اس لئے ان سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہوں انہیں کہا جی جی بے شک ہم بالکل مسلمان ہیں تو آپ نے فرمایا پھر تمہاری گردنوں میں ان ریشمی کپڑوں کا کیا کام کیونکہ ابھی تو ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی یہ تو مدینہ کے جو صاحبہ ہیں وہ جانتے تھے کہ مردوں پر ریشم پہننا حرام ہے اور عورتوں کو اجازت ہے اسی طرح سونے کا مردوں کو پہننا حرام ہے عورتوں کو اجازت خالص ریشم جو ہوتا ہے اس کی بات کرنا ہوں یہ تو آرٹیفیشل ریشم کہاں ہیں یہ تو بس نام ہے ریشم کا چند پیسوں میں جو میچ لیم اور ریشم تو بہت مہنگا کپڑا ہوتا ہے جو خاص اصل ریشم جو ہوتا ہے جو کیڑے سے بنایا جاتا ہے یہ سنتھیٹک کی بات نہیں کر رہا ہوں تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جب مسلمان ہو گئے ہو تو تمہاری گردنوں میں ان ریشمی کپڑوں کا کیا کام اچھا یہ زمن میں میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کفن دفن ہے نا اس میں بھی ریشم کا استعمال مردوں پر حرام ہے کفن بھی آپ ان کو ریشمی نہیں دے سکتے اور عورتوں کے لیے ریشم حلال ہے لیکن کفن میں ان کو بھی ریشم دینے کے علماء نے ممانع کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ کفن دفن میں بھی فضول خرچی نہ کیا کرو اور ریشم میں کفن دینا فضول خرچی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ دیکھو ہمیں تو پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا کیونکہ نئے کپڑے تو زندوں پہ اچھے لگتے ہیں اب اچھا تھوڑی ہے کہ نئے کپڑے پہ تم مردے کو پنا کے دفن کرو اور اس نے تو پھر خون اور پی بھی کھانا ہے اس کپڑے تو آپ ان کی سوچ دیں سبحانہ تو بہرحال انہوں نے اسی وقت وہ ریشمی چادریں اتار کر ایک طرف ڈال دی اچھا شافع علماء جو ہیں ان کے پاس شافع علماء کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ فقہی مسائل بھی بیچ میں آتے ہیں تو ان کو بھی ذرا ڈسکس کر لو شافعی فقہ کا قول ہے کہ ریشمی کا سنجاف ریشم کا بنا ہوا سنجاف جائز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا استعمال اسی وقت تک جائز ہے جب تک یہ ریشمی سنجاف آدمی کے جسم پر جائز حد سے آگے نہ پڑھے ان لوگوں نے جو سنجاف پینا ہوا تھا وہ شاید اس حد سے بڑھ گیا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منع کر دیا اب جیسے مثال کے طور پہ ایک مسئلہ پیدا ہوا امام باقر کے زمانے کا واقعہ ہے امام باقر کون ہے پھر بتا دیتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں امام حسین ان کے جو بیٹے ہیں وہ امام زین العابدین جو ہیں جن کا نام علی تھا زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ امام باقر رحمت اللہ علیہ ہے تو امام باقر سے ایک آدمی نے آ کے سوال کیا کہ یہ جو تلوار ہوتی ہے اس کے کیس کے اوپر سونے کا کام کرایا جا سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ سونے کا پہننا مرد پر حرام ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں اس پر کام کرایا جا سکتا ہے کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے کیس کے اوپر سونے کا کام تھا اس سے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے اندر نفرتوں کے بالٹیاں انڈیلی جاتی ہیں کہ اہل بیعت اور حضرت ابو بکر اور اہل بیعت اور حضرت عمر ان میں تو آپس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر ہوتا تو حضرت امام باقر حضرت ابو بکر کی یوں مثال دے کر ایک فقی مسئلہ نہ سمجھاتے تو اس لیے جو ہے ان علماء میں اہل بیعت میں صحابہ میں یا پھر آل رسول میں اور آل صحابہ میں اس طرح کا تفاوت اس طرح کی دشمنی نہیں تھی جس طرح کے بعض لوگ پیش کرتے ہیں وہ بھی اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ آگے جو لوگ بیٹھے انہیں پٹیاں ہی ہیں پڑھائی گئی ہیں بچپن سے حق تو پڑھتے نہیں جانتے نہیں تو اس پہ کام بھی نہیں کرتے ہیں بہرحال تو اسی لیے جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بعض فقہہ اگر کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں تو اس کے اندر پھر تفصیلات بھی ہوتی تو پھر وفد کے لوگوں میں سے عشعہ بن قیس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کیا ہم بھی آق المرار کی اولاد میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آق المرار کے بیٹے ہیں مراد ہے کہ آپ کی نسبی دادی ام کلاب مقصد یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان نسبی رشدہ بھی موجود ہے کیونکہ یہ بات تو میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ ام کلاب بنی کندہ میں سے ہی تھی ایک قول کے مطابق انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کیونکہ تاجر تھے اس لیے وہ عرب کے مختلف قبیلوں میں جاتے رہتے تھے اور جب بھی وہ کسی قبیلے میں جاتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کہاں کہیں تو وہ کہتے کہ میں آق المرار کا بیٹا ہوں مقصد یہ ہوتا تاکہ اس طرح بنی کندہ کی طرف سے بھی نسبت رشتداری وغیرہ ظاہر ہو جائے اور ان کا رعب اور ان کا دب دبا اور عظمت اور بڑھ جائے کیونکہ بنی کندہ جو ہے وہ ایک شاہی خاندان تھا تو اس لیے آپ کو ان تفصیلات میں ملے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو وفود حضور کے پاس آ رہے تھے وہ سب ایک کیٹیگری کے وفود نہیں تھے مختلف کیٹیگریز کے وقت تھے اور چونکہ بنو کندہ شاہی خاندان کے لوگ تھے اس لیے آپ دیکھیں جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے وہی دربار کے رسم و رواج کو قائم رکھنے کے لیے اسی طرح وہ بازابتہ تیار ہوئے اس قسم کی تیاری آپ کو پچھلے وفود میں سے کسی کے پاس نہیں ملے گی کہ بازابتہ انہوں نے اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگی کی اس کے بعد خوبصورت کپڑے زیبے تن کئے آنکھوں میں سلمہ لگایا یہ جو تمام تفصیلات ہیں اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قبیلہ جو ہے چونکہ شاہی رسم و رواج کا تھا اور ان کی حضور سے نسبت بھی تھی اور حضرت عباس جو ہے اس نسبت کو استعمال بھی کرتے تھے کیونکہ نسبت بھی تھی بھی اور اس سے ایک روب اور عدب اور عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے غرض بنی کندہ حضرت عباس کے اسی مذکورہ قول کے وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ قبیلہ قریش بھی ان ہی میں سے ہے چنانچہ بنی کندہ نے حضور سے اپنے اسی نسبی رشتے کا اظہار کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہم بنی نظر ابن کنانا ہیں ہم کون ہیں بنی نظر ابن کنانا بنی نظر ابن کنانا نظر عربی میں کیونکہ اردو میں زاد بولتے ہیں عربی میں زاد بولتے ہیں جیسا رمضان ہے اردو میں عربی میں رمضان ہے تو ہم بنی نظر ابن کنانا ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب تو میں پہلے آپ سے بیان بھی کر چکا ہوں شروع کے دروس میں کہ محمد بن عبداللہ اور بن کا مطلب ہوتا ہے یہ باپ اور بیٹے کے درمیان استعمال ہوتا ہے حضور کا یہ نصب ہے تو بہرحال تو بیچ میں یہ نظر ابن کنانا بھی آتا ہے تو اس لیے حضور نے کہا کہ نہیں ہم تو نظر ابن کنانا ہیں ہم ایسا نہیں کرتے کہ ننیال کا نصب چلائے کیونکہ یہ آپ کے ننیالی ہوئے نا کیونکہ آپ کی دادی کی طرف کے ہوئے تو دادی کی طرف کے تو پھر اس طرح سے ننیالی ہو گئے نا کیونکہ دادی کی طرف تو ہیں لیکن دادی تو دادی کے جتنے رشتدار ہیں وہ باپ کے تو ننیالی ہوئے تو اس لحاظ سے دادی کے تمام رشتدار ننیالی ہو جاتے ہیں تو بہرحال تو اس لیے حضور نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ننیال کا نصب چلائیں اور ددیال یعنی باپ دادا کی طرف کا نصب چھوڑ دیں ہم ایسا نہیں کرتے ہاں ہم نزبت بیان کرتے ہیں حضرت عباس نے نزبت بیان کی اور وہ یہی کہا کہ آق المرار کا بیٹا وہاں دادی کی طرف نزبت تو ہو سکتی ہے لیکن ہم اس نزبت کو ایسی نزبت نہیں بناتے کہ ہم اس میں اپنا اصل جوڑ دیں تو یہ اشعاز جو ہیں اس وقت مسلمان ہو گئے تھے جن کا میں نے بھی آپ سے ذکر کی اشعاز ابن قیس جنہوں نے ارس کیا کہ ہم بھی آق المرار کی اولاد ہیں اور آپ بھی آق المرار کی اولاد ہیں تو یہ اشعاز اس وقت مسلمان ہو گئے تھے اور پھر آن حضرت کی وفات کے بعد اسلام سے مو موڑ کر مرتد ہو گئے تھے لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے صورت یہ ہوئی کہ جب یہ مرتد ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر کی فوجوں نے ان کا محاصرہ کر لی اور پھر گرفتار کر کے انہیں دربار خلافت میں لے آئے گب حضرت ابو بکر نے ان کی قتل کا حکم دینے کا ارادہ کیا تو یہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ رسول سے عرص کیا کہ آپ مجھے اپنی جنگوں میں شرکت کا موقع دیجئے اور اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دیجئے صدیق اکبر نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور اپنی بہن ام فروا کی شادی ان سے کر دی شادی کرنے کے بعد اشعاز مدینہ کے اونٹوں کے بازار میں گئے اور تلوار سوت لی وہاں انہیں جو اونٹ نظر آیا انہوں نے اس کی کونچے کار دی کونچ جو ہے وہ چوپائے کی اڑی سے اوپر کے پٹھے کو کہتے ہیں تو جب انہوں نے اس طرح کئی اونٹوں کو زخمی کر دیا تو لوگ چیخنے لگے کہ اشعاز کافر ہو گیا ہے مگر اشعاز اپنے کام میں لگے رہے آخر بہت سے اونٹوں کو زخمی کرنے کے بعد انہوں نے تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور پکار کر کہا خدا کی قسم میں نے کفر نہیں کیا بات یہ ہے کہ اس شخص جانی حضرت ابو بکر نے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دی ہے اس موقع پر اگر ہم اپنے وطن میں ہوتے تو ولیمہ اس کے سوا کچھ اور ہوتا اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا مدینہ والوں ان اونٹوں کو زبا کر کے کھاؤ پیو پھر انہوں نے اونٹوں کی قیمت ان کے مالکوں کو ادا کر دی تو غرطہ حضرت نے اشعہ سے پوچھا کیا تمہارے کوئی لڑکا ہے انہوں نے کہا میرا لڑکا ہے جو اس وقت پیدا ہوا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے روانہ ہو رہا تھا میری آرزو ہے کہ مجھے اس سے قوت و طاقت حاصل ہو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد اصل میں آدمی کے لیے بزدلی بخل اور کنجوسی اور غم و علام کا سبب ہوتی ہے مگر اس کے باوجود وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون رہتی ہے اللہ اکبر بہت خوبصورت بات ہے یعنی یہ نیگٹیف بات نہیں ہے پوزیٹیف بات ہے اگر اس کو آپ سمجھیں کہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی اولاد ہوتی ہے وہ ان کو دیکھ کر جیتا ہے ان کو دیکھ کر خوشی حاصل کرتا ہے اس کے دل کا سکون ہوتا ہے لیکن اس اولاد کی وجہ سے وہ زیادہ کنسرنڈ بھی رہتا ہے اس میں ایک بزدلی بھی پیدا ہو جاتی ہے وہ اتنا بہدر نہیں رہتا اتنا جگر والا نہیں رہتا آپ دیکھیں جو لوگ شادی کر چکے ہیں بچے والے ہیں اور جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے طرز میں ذرا فرق ہوتا ہے بہت فرق ہوتا ہے ان کی طرز زندگی میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں اور پہلے زمانہ تھا کہ منموجی لوگ تھے تو بہرحال فرق پڑتا ہے پھر انسان ذرا میں ہو جاتا ہے کہ پہلے ہاتھ کھلا ہوتا ہے صرف اپنی ذات پر خرچ کرنا ہوتا ہے جو بچا وہ جہاں مرضی لگا دو جس کام میں لگا دو اب یہ ہے کہ اولاد بھی ہوتی ہے بی بی بھی ہوتی ہے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں خرچے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں تو اس طرح کنجوسی ہو جاتی ہے دل میں ذرا تنگی ہو جاتی ہے اور غم و آلام یعنی کہ اولاد اگر کبھی بیمار ہو جائے یا اس کو کوئی مسئبت آئے تو انسان بڑے غم میں آ جاتا ہے بڑے شدت میں آ جاتا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے میرا چھوٹا بیٹا بہت سخت بیمار ہو گیا تھا میں کئی دن تک بہت پریشان تھا کہ اس نے تین دن تک کچھ کھانا ہی نہیں کھایا جو کھاتا تھا وہ جسم میں رہتا نہیں تھا سب نکل جاتا تھا چار سال کا تھا ایک سو چار بخار ہو گیا اس کو تو اب انسان جو ہے ان چیزوں میں ذرا اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ ایک نیچرل فطری عمل ہے کہ آپ کا پھر دل نہیں کرتا کوئی بات کرے آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں اپنی والات کا خیال رکھوں یہ ٹھیک ہو جائے یہ بھلے جنگیں ہوں تو اب اس طرح کی جو کیفیت ہیں اس کی طرف حضور نے نشاندہ ہی فرمائی خیر بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کسی اور وفد کا ذکر کریں گے وما علینا إلا البلاغ